خدا میسو کے عظیم جلالی اور انتہائی بابرکت نام میں آپ سب کو اسلام میں خدا کا خادم پاسٹر ایلوین جان بیبلیکل فیر چرچ لاہور پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں اور میں کینل ٹین ایشیا ٹیلی ویژن کا شکوزار ہوں جن کی بدولت میں آپ سے مخاطب ہوں کینل ٹین ایشیا جس کی کوریج دنیا کے بہت سے ممالک میں ہے اور یقینا یہ ہمارے لیے مسیحیوں کے لیے اور تمام سننے اور دیکھنے والوں کے لیے نہایتی بابرکت سوچ ہے اور میں اس چینل کی وساطت سے آپ سب کو کرسمس اور نئے سال کی خوشیاں مبارک کہتا ہوں خدا امداب سب کو بڑی اور برپور برکات سے نواسے آمین کرسمس کے تعلق سے میں چاہوں گا کہ چند باتیں خدا کے کلاب میں سے آپ کے ساتھ شیئر کروں ہر سال مسیحی لوگ پوری دنیا میں کرسمس اور نیوئیر کی خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن ہمارا منچی خدا مزیر سو انسان بن کر دنیا کی نجات کے لیے اس دنیا میں آیا میرے لیے آپ کے لیے تمام امتوں کے لیے کیونکہ یہ وہ ایک بڑا دن ہے جس کو تمام مسیحی ہر ملک میں اپنے اپنے جوش و جذبہ کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں خصوصا ہم اس کو بڑا دن بھی کہتے ہیں اور پنجابی میں بڑا دن یہ ہمارے لیے واقعی ایک بہت بڑا دن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ خوشخبری کو جانتے ہیں جب ہم خوشخبری کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو لوگ بڑی خوشخبری سے بھی واقف ہیں چھوٹی خوشخبری سے بھی واقف ہیں دنیاوی خوشخبری بھی ہے سیاسی خوشخبری بھی ہے سماجی خوشخبری بھی ہے خاندانی خوشخبری بھی ہے لیکن وہ خوشخبری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں یہ وہ خوشخبری ہے جو فرد وحد کے لیے نہیں کسی ایک ملک کے لیے نہیں کسی ایک زبان کے لیے نہیں بلکہ یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے اس لیے اس کو میں بڑی خوشخبری کہتا ہوں کیونکہ جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس پر گوھر و خوش کرتے ہیں تو ہمیں مطی کی انجیل میں پہلے باپ کی تئیس میعت میں یوں ملتا ہے کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول لکھیں گے جس کا ترچمہ ہے خدا ہمارے ساتھ میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے بڑی خوشخبری جو انسان کو میسر ہے وہ یہی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے دنیا میں رہتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو تسلی اور اتمنان دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو بازو جانتے ہیں ایک دوسرے کا سہارا ڈونڈتے ہیں لیکن دنیا کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ دنیا کا نجات ہندہ انسان بن کر اس سمین پر آیا جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا نام ایمینول ہے جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے جس کے تعلق سے ہمارے اس علاقہ سے ایس سے انڈیا سے ایران سے کئی مجوسی گئے جنہوں نے ارسہ دراز کا سفر کیا اور خدا اور خدا یسو کا تدار کرنے کے لیے بیت الہم میں یروشلم میں پہنچے حیرودی اس کے پاس پہنچے اور یہ خبر اس علاقہ میں پھیل گئی کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہونے والا تھا وہ پیدا ہو چکا اور ستارے نے ان مجوسیوں کو گائیڈ کیا لیکن ایک اور طبقہ بھی ہے جس کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا خوشخبری کے تعلق سے کہ ہم مسیحی کیوں کرسمس مناتے ہیں کیوں ہم بڑا دن مناتے ہیں کیوں ہم پوری دنیا میں نہائی تھی عقیدت اور اترام کے ساتھ اپنے منعجی خدا منی یسو کے انسان بن کر آنے کے اس عظیم دن کو خاندانی طور پر کلیسیہی لیول پر اور ہر دنیا کے ممالک میں اس کو ہم بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے ایک ریفرنس آپ کے ساتھ شیئر کروں اور میں اپنے لیے آپ سب کے لیے اس میں سے چند باتیں شیئر کروں گا میں امین رکھتا ہوں کہ ہم سب یقیناً اس سے برکت پائیں گے لوکا کی انجیل ہے اس کا دوسر سباب اور اس کی آٹھویں آئیس سے لکھے ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگبانی کر رہے تھے اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آہ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگیرد چم کا اور وہ نہایت ڈر گئے مگر فرشتہ نے ان سے کہا درو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسی خداوند سو میرے عزیزو یہ بڑی خوش خبری ہے کہ ہمارا منجی خداوند یسو جس کے تعلق سے دنیا میں حل چل مانچ گئی غیر اقوام میں حل چل مانچ گئی یونانیوں میں حل چل مانچ گئی اور اس علاقہ سے مجوسی عرصہ دراز تک ٹریول کرتے ہوئے اس کو دیکھنے کے لیے یروشلم پہنچ گئے نا صرف دنیا کے لوگ دنیا کی قومیں انسان اس بات سے واقف ہونا چاہتے تھے اور جاننا چاہتے تھے کہ وہ کون ہے بلکہ آسمان پر بھی بڑی خوشی ہے یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان گڑھریوں کے پاس جو ہو سکتا ہے کہ جلدی خبر نہ سن پاتے خدا نے ایک عظیم اور جلالی کام کیا مجوسی تو آپ نے لیول آپ نے سٹینڈرڈ کے مطابق روپیہ پیسہ ہونے کے ساتھ باخبر ہونے کے ساتھ جن کو انگریزی میں وائز مین بھی کہا جاتا ہے وسائل ہونے کے ساتھ وہ تو وہاں پہنچ گئے لیکن یہ گڑھری ہے جو میدان میں اس وقت گلہ بانی کر رہے تھے ہو سکتا ہے وہاں تک خبر نہ پہنچ دی تو خدا نے بڑا الہی انتظام کیا ان کے پاس کوئی انسان تو نہیں آسمان سے خدا کا فرشتہ آیا نہ صرف ایک فرشتہ بلکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت یعنی فرشتوں کی کوئیر ان کے ساتھ آ موجود ہوئی اور یہ خوشخبری جو ان کو دی گئی جو دور کے لوگ تھے یہ ہمیں ظاہر کرتے ہیں جو ہم دور کے لوگ تھے کہ آسمان سے خدا نے ایک الہی انتظام کیا فرشتہ کو بھیجا اور ساتھ فرشتوں کی کوئیر بھی آئی جنہوں نے خداون کی تمجید کی اور یہ بڑی خوشخبری سنائی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے لئے دنیا کے لئے ایک بڑا پیغام ہے جو فرشتے کا خوبصورت پیغام ہے کہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارے دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہا جاتا ہے اور یہ دعوی بھی کیا جاتا ہے کہ شاید یہ خوشخبری لیمنٹڈ لوگوں کے لئے ہے ایسا نہیں ہے فرشتہ کا جو میسیج ہے اس کی طرف ہم نے تھوڑی دیر کے لئے اپنی توجہ رکھنی ہے جو ساری امت کے واسطے ہوگی تمام دنیا کے لئے ہوگی اور ایسا ہوا کہ جب یہ خوشخبری گڑریوں تک پہنچی فرشتوں کی کوائر بھی ان کے ساتھ آموجود ہوئی ایک بڑی خوشی ہے اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہو گیا جو میرے اور آپ کے لئے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ گڑریے جو مجھے اور آپ کو ظاہر کرتے ہیں اس خوشخبری کو نہ صرف اپنے تک محدود رکھنا ہے بلکہ اس کو پھیلانے کے لئے اپنی تمام تر توانائی اپنے تمام تر مسائل کو ہم نے استعمال کرنا ہے گوھر کیجئے گا پندرمیات میں لکھا ہے جب فرشتے ان کے پاس سیاسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیتلہم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداول نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں یہ چار باتیں میں آپ کو جلدی سے بتانا چاہوں گا نمبر ایک جب ان کو خوشخبری ملی تو انہوں نے کہا لیٹس گو آؤ ہم چلیں وہ خوشخبری سن کر بیٹھ نہیں گئے آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خوشخبری سنتے تو ہیں آگے بانڈتے نہیں بتاتے نہیں گڑھریوں سے ہم نے سیکھنا ہے یہی کرسماس کا پیغام ہے یہی بڑا دین ہے کہ ہم خوشخبری سن کر اپنے تک محدود نہ رکھیں اور جس طرح سے ان گڑھریوں نے کہا آؤ ہم یروشلم چلیں سو پہلی بات ہم ان تک اس خوشخبری کو لے جائیں جن تک ابھی یہ خوشخبری نہیں پہنچی اور دوسری بات جو گڑھریوں نے کہی وہ یہ تھی کہ آؤ ہم دیکھیں ہم اپنے منچی خداوند کو دیکھنے کی پوری پوری کوشش کریں اس کے قد کے اندازہ تک پہنچنے کے لیے پھر ہی ہم بڑی خوبصورتی کے ساتھ جاہو جلال کے ساتھ ہم کرسمس کی خوشیاں سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اور پھر تیسے نمبر پر جو آپ کو بتانا چاہوں گا سول ویعت میں لکھا ہے پاس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا سو ہم نے بھی جلدی کرنی ہے جو تیسی بات آپ کو بتانا چاہوں گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ خوش خبری دنیا کے کونے کونے تک پہنچے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ابھی کرسمس میں شامل نہیں ہوئے ابھی بھی بہت سے دنیا کے ایسے لوگ ہیں جو یسو سے نواقف ہیں تو ہم اس کام کے لیے بھی اپنی خدمت کریں کرسمس منائیں اور خوش خبری کو ان لوگوں تک لے جائیں جو ابھی ویٹ کر رہے ہیں اور اس میں جلدی کرنی ہے ان گڑریوں نے جلدی کی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خوش خبری سن تو لیتے ہیں لیکن وہ ابھی ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ خدا مند یسو بہت جلد آنے والا ہے تاکہ کلیشیا کو ساتھ لے جائے اس لیے میرے عزیزوں میں چاہوں گا کہ ہم اس کام میں جلدی کریں اور جہاں یہ انجیل کا پیغام نہیں پہنچا وہاں ہم انجیل کو لے جائیں اور چوتھی بات جو آپ کو بتانا چاہوں گا لکھا ہے سترمی آیت میں اور انہوں نے دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غلط باتوں کو مشہور کرتے ہیں تنقید کو مشہور کرتے ہیں کسی پاسٹر کے گرنے کو مشہور کرتے ہیں کسی چرچ کی بیڈ ریپورٹ کو مشہور کرتے ہیں غلط باتوں کو مشہور کرتے ہیں میرے اور آپ کے لیے یہ کرشمس کا خوبصورت پیغام ہے کہ گڑھریوں سے ہم سیکھیں کہ ہم ان باتوں کو مشہور کریں جو یسو کے بارے میں ہیں گڑھریوں نے اپنی بات کو مشہور نہیں کیا اپنی بیڑوں کی بات کو مشہور نہیں کیا میدان کی باتوں کو مشہور نہیں کیا اپنی غربت کو مشہور نہیں کیا انہوں نے ان باتوں کو مشہور کیا جو یسو کے بارے میں ہیں یہی ہمارے لیے کرشمس کا پیغام ہونا چاہیے کہ ہم گڑھریوں کی اس ملاقات سے جو ان کی آسمانی کوائر سے خدا کے فرشتہ سے ہوئی ہم سیکھیں کہ ہم بھی خدا وند کے لوگ ہوتے ہوئے یسو کی بابت لوگوں تک اس خوبصورت پیغام کو پنچائیں اور یسو کی باتوں کو مشہور کریں ہم اپنی مشہوری نہ کریں بلکہ یسو کی مشہوری کریں یہی ہمارا کرشمس ہوگا اور پھر ہم خدا وند کے آنے کی تیاری میں جب ہم بڑھ جائیں گے یقینا بہت سے لوگ برکت پہ برکت حاصل کریں گے ایک کلوزنگ تھانٹ آپ کو دینا چاہوں گا کہ کیسے ہم خدا وند کی باتوں کو مشہور کر سکتے ہیں اب رانیوں کے نام لکھا ہوا پالوس اصول کا خط ہے اس کا بار ماہ باب اور اس کی پندرمی آیت میں چاہوں گا کہ اس پر آج کے اس پیغام کا اقتطام کیا جائے اب رانیوں کے نام پالوس سلک خاط بار ماہ باب اور پندرمی آیت میں لکھا ہے غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فصل سے محروم نہ رہ جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ نہ پاک ہو جائیں ہم دیکھیں کہ ہم کن باتوں پر غور کرتے ہیں ہم مسیحی خدا کے ماننے والے یسو کے فالور یسو کے پیروں کا کن باتوں پر غور کرتے ہیں لکھا ہے کہ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے آج چرچ میں کلیسیاؤ میں دیکھا جاتا ہے بڑی باتوں پر غور کیا جاتا ہے گاڑیوں پر غور کیا جاتا ہے کپڑوں پر غور کیا جاتا ہے ادھر ادھر کی باتوں پر غور کیا جاتا ہے لیکن اس کریسمس کا جو پیغام ہے خاص طور پر ہوئی ہے گڑیریوں کی زندگی سے ہم سیکھیں کہ وہ دیکھنے کے لیے یرشلم کو گئے انہوں نے جلدی کی اور یسو کی بابت انہوں نے ان باتوں کو یسو کی بابت لکھی ہوئی تھی ان کو مشہور کیا اور میرے اور آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم غور سے دیکھیں کوئی شخص نہ غاندان میں نہ سوسائیٹی میں نہ چیرچ میں نہ ملک میں ہم غور سے دیکھیں کہاں کہاں پر کمی ہے تاکہ ہم خوش خبری ان لوگوں تک لے جائیں تاکہ جیسے ہم بچے ہیں ہم نے نجات حاصل کی ہے وہ لوگ بھی خداوند کو اپنا شخصی نجات دھندہ قبول کر کے جلال کی کلیسیہ میں شامل ہو جائیں اور جب خداوند یسو بادلوں پر اپنی دلہن کو لینے کے لئے آئے تو بہت سے لوگ اس میں شامل ہونے والے بنیں یہ کام میں آپ ہم سب کر سکتے ہیں خداوند آپ کو بڑی اور برپور برکا سے نواسے آمید گاڈ بلیس یو آل